نمسکر دوستو سواگت ہے آپ کا ہمارے چینل ان کریٹ بھل ہندی میں دوستو وڑودرا میں بہت لوگوں کی بھیڑ کے سامنے گاندھی جی نے ایک بیان دیا تھا اور وہ بیان تھا سکھوں کے دسمی گرو گرو گوبین سنگھ جی کو لے کر دوستو آج ہم اتحاس کے پنموں میں سے ایک ایسا واقعے لے کر آئے ہیں جو بہت کم لوگوں کو پتا ہے کیونکہ شاید سرکاروں نے اس واقعے کو اتباہ دیا تھا اور کچھ چند لوگوں کو اس کے بارے میں پتا تھا لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ سچ کو جتنا بھی چھپایا جائے وہ کبھی نہ کبھی سامنے آ ہی جاتا ہے سکھ دھرم کے ایک مہان کتھا واشک گیانی سندھ سنگھ مسکین رہے ہیں جنہوں نے اس بات کا ذکر کیا تھا کیا تھا وہ پورا واقعہ آج ہم آپ کو بتائیں گے بڑودرا میں گاندھی نے ہجاروں لوگوں کی بھیڑ میں بھاشن دیتے ہوئے یہ کہہ دیا تھا کہ گروہ گومن سنگھ تو ایک بھولے ہوئے رہبر تھے جو ویچار کی بات کرتے کرتے تلوار کی بات کرنے لگے شانت کی بات کرتے کرتے توپوں اور تیروں کی بات کرنے لگے گاندھی نے آگے کہا کہ جس گروہ کو اپنے سکھوں کو مالا پہنانی چاہیے تھی اسی گروہ نے اپنے سکھوں کو تلوارے پہنانی شروع کر دی جہاں بلکل یہی بول تھے مہاتمہ گاندھی کے اس وقت لیکن سکھوں کی خوشکسمتی یہ تھی کہ اس وقت پروفیسر گنگا سنگھ بھی جندہ تھے جو کہ ایک سکھ فلوس پر تھے جب یہ بات گنگا سنگھ کو پتا چلی تو وہ سیدھا ہی گاندھی کے ساورمتی آشریم ان سے ملنے چلے گئے وہی آشریم جو احمد آباد میں ہے گنگا سنگھ نے کہا کہ میں ایک سکھ مشنری ہوں اور وڑودرا میں آپ نے جو ہجاروں کی بھیڑ میں گروہ گومن سنگھ سے بارے میں جو بیان دیا تھا اسی کے بارے میں کچھ باتیں آپ سے کرنے آیا ہوں گاندھی نے پہلے تو ٹالم ٹول کی اور کہا کہ میں بحث نہیں کرتا لیکن پروفیسر گنگا سنگھ بھی سیدھے ہو گئے وہ نے کہا کہ اگر آپ کو بحث ہی نہیں کرنی تھی یا کوئی ویچار ہی نہیں رکھنا تھا تو آپ نے اتنی بڑی بات گروہ گومن سنگھ سے بارے میں کیسے بول دی بحث تو آپ کو اب کرنی ہی پڑے گی تب گاندھی نے کہا کہ ٹھیک ہے تم کیا کہنا چاہتے ہو مجھے بتاؤ میں تمہیں جواب دوں گا تب گانگا سنگھ نے بات ایسے شروع کی گانگا سنگھ نے گاندھی کو کہا کہ آپ ہر جگہ یہی کہتے ہیں کہ گیتہ آپ کی ماں ہے بھگوت گیتہ کو گاندھی ماں کہا کرتے تھے گاندھی جال تر گیتہ کا پاٹھ ہی کپڑا کرتے تھے کیونکہ گیتہ میں شب کرموں کی بات کہے گئی ہے اور شب کرموں کے اوپر گاندھی بہت زور دیتے تھے کیونکہ جو شب نہیں ہوتا اس کے کرم ہمیشہ شب نہیں رہتے وہ آج اچھا ہے وہ کل کبھی بھی بورا ہو سکتا ہے خیر ہم مدے پر واپس آتے ہیں گانگا سنگھ نے گاندھی کو کہا کہ گیتہ آپ کی ماں ہے نا گاندھی نے کہا ہاں بلکل گیتہ میری ماں ہے میں روج مرہ کی پرینڈنا اس گیتہ سے لیتا ہوں پھر گانگا سنگھ نے کہا کہ میں بھی بھگوت گیتہ کا سمان کرتا ہوں میں کوئی اس کا نندک نہیں ہوں یہ بھات دیش کی قیمتی سوگات ہے اور ہم اس کی عجت کرتے ہیں اور جب آپ اسے ماں کہتے ہیں تو ہم بھی اس کی قدر کرتے ہیں پر آپ مجھے یہ بتائیں کہ گیتہ کا اچارن کہا ہوا تھا کس جگہ اس کا اچارن کیا گیا تھا اتحاس کو جاننے والے سبھی اس بات کو جانتے ہیں کہ گیتہ کا اچارن مہابات کے یدھ کے میدان میں ہوا تھا کروشیتر کے میدان میں جب ارجن نے اپنا دھنشبان فینک دیا تھا اور یدشتر نے اپنی تلوار فینک دی تھی نکل سہہ دیو اور بھیم سبھی نے اپنے شستر تیاغ دیئے تھے ارجن نے سیدھا ہی شری کرشن سے کہہ دیا تھا کہ ہے بھگوان ہم یہ ید نہیں لڑیں گے کرشن نے پوچھا کیوں نہیں تو ارجن نے کہا کہ وہ دروانچاری ہیں میرے گروہ ہیں درویو دھن میرے چچیرے بھائی ہیں وہ بھیشم میرے پیتامہ ہیں میں ان کو کیسے مار سکتا ہوں اپنے بھائی اور اپتامہ کو کیسے مار سکتا ہوں ہم یہ ید نہیں لڑ سکتے ہار ہوتی ہے تو ہو جائے ہمیں کچھ نہ ملے ہم سب سے ہلیں گے پر اب میں یہ ید نہیں لڑوں گا تب شری کرشن نے ارجن کو سمجھایا کہ ٹھیک ہے میں مانتا ہوں کہ یہ سب تمہارے اپنے ہیں لیکن جب ہمارے شریر میں مواد سے بھرا ہوا فوڑا نکل جائے اور وہ جہر سے بھرا ہوا ہو درد بھی اتنا ہو کہ سہن نہ ہو سکے تب اس وقت تو اس جکم کو چیرنا ہی پڑتا ہے شریر سے گندگی کو باہر نکالنا ہی پڑتا ہے چاہے وہ اپنے شریر میں ہی کیوں نہ ہو جکم چاہے اپنا ہو پر اسے چیرنا ہی پڑتا ہے یہ لوگ بھلے ہی تمہارے اپنے لیکن دیش اور دھرم پر چپکے ہوئے گندے زکم ہیں جن کو تمہیں صاف کرنا ہی پڑے گا انہیں چیرنا ہوگا انہیں مارنا ہی پڑے گا اس میں کوئی پاپ ہی نہیں ہے گرے کو پرداش کرنا بھی اچھے کو چوٹ دینے کے برابر ہے اندھیرے کو پرداش کرنا مطلب روشنی کے سارے راستے بند کر دینا ہوتا ہے شریرکیشن نے جب یہ بات ارجن کو سمجھائی تو ارجن سمجھ گیا اور فیکہ ہوا دھنشبان ارجن نے پھر اٹھایا اور پھر گھمہ سان یدھ ہوا اور مہاباد کے انصار اس لڑائی میں لاکھوں لوگوں کی موت کچھ دنوں میں ہی ہو گئی تھی صرف اور صرف شریرکیشن کی ان باتوں کی وجہ سے جب گنگا سنگھ نے گاندھی کو کہا کہ آپ جس گیتہ کو ماں کہتے ہیں وہ تو جنگ کے میدان میں اچارن کی گئی تھی اور نہ صرف یہ اچارن ہوئی بلکہ پوری مہابھارت گیتہ کی وجہ سے ہی ہوئی تھی گیتہ شریرکیشن کی مک سے اچارن نہ ہوتی تو لاکھوں لوگوں کی موت نہ ہوئی ہوتی اور کوئی مہابھارت میں نہ ہوتی اور آپ اسی گیتہ کو ماں کہتے ہیں ایک طرف آپ اہین صاحب پرمو دھرم بولتے ہیں اور گومن سنگھ چی کو بھولا ہوا رہبر کہتے ہیں اور دوسری طرف آپ گیتہ کو ماں کہتے ہو جس نے لاکھوں لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا آگے گاندھی جی نے جو کہا اسے آپ کو ان کی شخصیت کا اندازہ لگ جائے گا کہ وہ کیسے آدمی تھے گاندھی نے کہا کہ یہ جنگ تو ہوئی ہی نہیں تھی دراصل گیتہ میں تو اندر کی جنگ کا جکر کیے گیا ہے جس میں اپنے وچاروں کو جیتنا ہوتا ہے اپنے بورے وچاروں کو مارنا ہوتا ہے گاندھی ہمیشہ ایسا ہی کہتے تھے گاندھی کے کہنے کا مطلب تھا کہ یہ مہابھار تو ہوئی ہی نہیں تھی لیکن گنگا سنگھ بھی کہاں چھپ رہنے والے تھے انہوں نے آگے جو کہا اس نے گاندھی کی بولتی بند کر دی گنگا سنگھ نے کہا کہ اگر ایسا یود نہیں ہوا تو آپ کو یہ بھی ماننا پڑے گا کی اس انسار میں کوئی کرشن بھی نہیں ہوا تھا اور کسی اور اندر کے کرشن کی ہی بات ہو رہی ہے یہ بھی ماننا پڑے گا کہ گیتہ باہر اچارن ہی نہیں ہوئی اور کوئی اور ہی اندر کی گیتہ کی بات ہوئی ہے آپ باہر کی گیتہ کو مانتے ہو باہر کے کرشن کو تو مانتے ہو لیکن باہر کی بہا بھارت کو آپ نہیں مان رہے صرف اس لیے کہ سامنے گرگوبند سنگھ جی کا کھنڈن کرنے کا ایک موقع مل جائے کہتے ہیں کہ جب گنگا سنگھ نے ایسی فٹکار گاندھی کو لگائی تو گاندھی نے بہت بڑی صبح میں اس کے بعد معافی مانگ لی تھی کیونکہ گاندھی نے جن کے بارے میں یہ بات کہی تھی وہ عام انسان نہیں تھے نو سال کے عمر میں ان کے پیتہ گروہ تیک بھادر جی کا شہید ہو جانا اپنے دو صحب جادو کو چمکور کی جنگ کے میدان میں اپنے ہاتھوں سے تیار کرنا اور سامنے شہید ہوتا دیکھنا چھوٹے صحب جادو کی شہید دی اور ان کے ماتہ کی شہید دی چار بھاشوں کا گیان ہونا چودہ جنگیں لڑنی اور ایک بھی جنگ نہ ہارنا انہوں نے دیش اور دھرم کے لیے جو کیا اس کی برابریک اور کوئی راجہ جان اور کوئی مہاراجہ کر ہی نہیں سکتا اہنسہ شبد کہنے کے لیے آسان ہے پر جب کوئی آپ کے گھر میں ہی گھو جائے تو آپ کو اپنی رکشہ کرنا بلکل جائز ہوتا ہے دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگے اگر اچھے لگی ہو تو ویڈیو کو شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھورے ہم ایسی ہی انفومیشنس ویڈیو آپ تک ہمیشہ لاتے رہیں گے دھنیواد